ملتا ہے درسِ آخرتِ ان واقعات سے سیکھے سبق آؤ اکابری کی حیات سے الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة وصلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة وصلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلے ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں اس مبارک سلسلے میں آیاتِ قرآنیاں احادیثِ نبویہ اور کتبِ متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آئیے حسبِ سابق درودِ پاک کی فضیلت سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مسلم ہے زینو مجالسکم بسالاتِ علیہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت بخشو میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت نے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن عطا فرمایا سلسلے کی ابتداء میں حصولِ ثواب کے لیے آئیے کچھ حسبِ حال اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا ہو سکا تو قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو اور استعن بی امینکا علا حفظک اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے سلسلے میں بیان کردہ اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیئے کو جلاتے چلیں گے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بعض بزرگوں کا یہ طریقہ دیکھنے میں آیا کہ وہ کوئی بھی ایک حکایت ذکر کرتے اور وہ حکایت ذکر کرنے کے بعد اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق نکال کر سمجھانے کی کوشش کرتے بعض حکایت اس طرح کی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق بھی ہوتا اور بعض حکایت اس نوعیت کی بھی ہوا کرتیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق تو نہیں ہوتا تھا لیکن صرف اور صرف ایک بات سمجھانے کے لیے ایک نتیجہ نکالنے کے لیے اور ایک سبق کی طرف لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی حکایت بنائے جاتی وہ حکایت بیان کی جاتی پھر اس میں سے بیان کردہ مدنی پھولوں سے مشام دماغ کو معتر کرنے قصہ ہی کی جاتی اسی طرح کی ایک حکایت آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں شمہ جس وقت جلتی ہے تو شمہ پر پروانے جمع ہوتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک موقع پر کچھ پروانے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں بھیڑ اڑتا ہوا ان پروانوں کی طرف آیا بھیڑ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا پیلے رنگ کا ایک کلہ ہوا کرتا ہے جس کو پنجابی زبان میں تموری کہا جاتا ہے یہ بھیڑ اڑتا ہوا آیا پروانوں کی طرف اور پروانوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں بھی شمہ کا پروانہ ہوں ایک پروانے نے جب یہ سنا کہ یہ بھی شمہ سے محبت کی بات کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں شمہ کا پروانہ ہوں تو اس نے یکدم آواز دی اور کہنے لگا کہ اگر تو واقعی شمہ کا پروانہ ہے تو جاؤ اور فلان جگہ پر جا کر دیکھ کر آؤ کہ شمہ جل رہی ہے کہ نہیں یہ بھیڑ اڑنے لگا وہاں پہنچا دیکھا دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی واپس آ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ میں دیکھ کے آیا شمہ جل رہی ہے جب یہ جواب سنانا تو وہ پروانہ فوراں کہنے لگا کہ تو شمہ کا پروانہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اگر تو واقعی شمہ کا پروانہ ہوتا تو پروانہ یہ بتانے کے لیے کبھی واپس نہیں آتا کہ شمہ جل رہی ہے وہ تو دیوانہ ہوا کرتا ہے مستانہ ہوا کرتا ہے شمہ کا پروانہ ہوا کرتا ہے شما سے ایک لمحے کی دوری یا ایک ساعت کی دوری بھی برداشت کر لے یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا اور تو اتنی ہمت والا کہ جلتی شما کو چھوڑ کر صرف یہ بتانے کے لیے واپس آگیا کہ شما جل رہی ہے تو شما کا پرمانہ نہیں ہو سکتا بات بلکل مختصر سی ہے بلکل سادہ سی بلکل سیدھی سی لیکن اس بات میں جو سبق ہے وہ سبق بہت ہی پیارا بہت ہی اہم اور بڑا ہی حسین و دل نشین سبق ہے محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہوا کرتا ہے دعویٰ محبت تو اتنا آسان کہ وہ بھیڑا آ کر شما کا پروانہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اس طرح کسی نے کہا نا کہ محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا مگر نجم و مشکل ہے علفت میں برنا محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے اس وقت میرے مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی یہاں جمع ہیں سب دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے دکھانے کے بجائے اگر اپنا اپنا جائزہ ہم سارے لینا شروع کر دیں محبت رسول کا دعویٰ میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے ہم سب عشق رسول کی بات بھی کرنے والے ہیں بعض اوقات فرط محبت میں جوش عقیدت میں ہم نعرہ بلند کرتے ہیں تو یہ نعرہ بھی ہماری زبان پر آتا ہے کہ سرکار کے فرمان پر جان بھی قربان ہے اب یہ نعرہ ہماری زبانوں پر آتے ہیں یہ اس نوعیت کے اس سے ملتے جلتے مختلف طرح کے نعرے ہماری زبانوں پر آتے ہوں گے جان قربان کرنے کی بات کرنے والا محبت کی بات کرنے والا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی بات کرنے والا اگر اپنا جائزہ لے نوکے زبان سے دعویٰ محبت تو ہے لیکن عملی طور پر کوئی محبت کا ثبوت اس کے ظاہر اس کے باطن سے اس کے اقوال سے اس کے افعال سے اس کے کردار سے اس کے دیگر طور اتوار سے مختلف جہتوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ محبت کا دعویٰ نوکے زبان پر تو ہے کہ میں محبت کرنے والا ہوں میں سرکار کا غلام ہوں میں سرکار کا دیوانہ ہوں میں سرکار کا مستانہ ہوں لیکن کیا عملی طور پر بھی اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کیا واقعی عملی طور پر ہم کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ میں سرکار کا غلام ہوں ایک سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے کی نوبت کیوں پیش آئی یا حاجت کیوں پیش آئی کہ میں اپنی زبان سے یہ کہوں کہ میں سرکار کا غلام ہوں میرا عمل اس چیز کی گوائی کیوں نہیں دیتا یعنی ایک ہے کہ میں کھڑا ہوں اور کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کروں کہ میں سرکار سے محبت کرنے والا ہوں میں سرکار کا پیارا ہوں میں سرکار کا غلام ہوں سرکار کا دیوان ہوں محبوب کا مستان ہوں اور دوسرا یہ ہے راہ گزر رہے ہوں دیکھنے والا دیکھے اور دیکھتے ہی کہے کہ اس کی آداؤں سے پتا چلتا ہے یہ سرکار کا غلام ہے اس کی انداز زندگی سے پتا چلتا ہے یہ محبوب سے محبت کرنے والا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ خود غور فرمائیے جائزہ لیجئے اور اپنے ضمیر سے سوال کرتے ہوئے پوچھئے کہ یہ پہلے والا غلام پہلے والا عاشق پہلے والا محب اور پہلے والا دیوانہ و مستانہ درست ہے اس دعویٰ محبت میں یا دوسرے والا ایک وہ ہے جس کو بتانے کی حاجت پیش آئی میں سرکار سے محبت کرنے والا ہوں اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو بتانے کی حاجت پیش نہیں آئی اس کا انداز زندگی بتا رہا ہے کہ یہ محبوب کا غلام ہے جس طرح کسی کہنے والے نے کہا نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہونا ہے آئیے آج کے اس مبارک سلسلے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک عاشق رسول ان کے انداز محبت کو دیکھتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کا انداز کس طرح کا ہوا کرتا ہے صاحبِ قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام عرب و عجم مقبولیت کے حامل آپ جس طرح بھی جائیں گے نا شرق و غرب شمال و جنوب دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں آپ کو مولا صلی و سلم دائماً ابدا کے صدائے دل نواز سنائی دے گی علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ آپ کی وجہیں شہرت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ نے قصیدہ بردہ لکھا یہی قصیدہ بردہ آپ کی عرب و عجم مقبولیت کا باعث بنا اس قصیدہ بردہ میں کیا ہے یوں تو مختلف طرح کی آپ نے فصلیں ذکر فرمائی ہر فصل کا اپنا ایک الگ انداز ہے اور ہر فصل میں آپ نے مختلف طرح کی چیزوں کو ذکر کیا لیکن قصیدہ بردہ کی جو فصل اول ہے یہ فصل اول علامہ بصیری کے قلبی جذبات اور ان کے اندرونی معاملات کی ترجمان نظر آتی بلکل ابتدا میں دیکھیں نا علامہ بصیری علیہ رحمت اللہ القوی آپ کا سن وفاد چھ سو چھانوے ہجری ہے صدیاں بیٹ گئیں آج بھی شرک و غرب میں علامہ بصیری کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں اس کی ایک اہام وجہ یہ ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ نوکے زبان سے نہیں ہے واقعی دل کی گہرائیوں سے محبت رسول کی بات کرنے والے ہیں بلکل ابتدا میں صرف یہ کسیدہ بردہ کی پہلی فصل کے دو چار اشعار آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اس سے آپ کو محبت کرنے والوں کا انداز محبت بھی پتا چلے گا اور حقیقی عاشق کس طرح کے ہوا کرتے ہیں اور ان کی محبت کا انداز کس طرح کا ہوا کرتے ہیں اس کی خبر بھی ملے گی رات کا پہر ساری دنیا خواب غفلت کے مذہر لے رہی ہے اور جب ساری دنیا محبت استراحت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق صادق اپنے محبوب کی تعریف میں کلم چلاتا چلا جا رہا ہے عرفِ خریر رحمت اللہ علیہ نے جس طرح کہا نا کہ رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانوں یاد سجندی ستیاں آن جگاوے یعنی بے درد لوگ جن کو کسی سے محبت نہیں ہیں یا لوگ کے زبان سے دعویٰ محبت کرنے والے ہیں یہ ساری ساری رات سو کر گزار دیتے ہیں اور محبت کرنے والوں کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کا دل یاد محبوب میں مچلتا ہے ان کی آنکھ عشقِ عشق بہانے والے ہوا کرتی ہیں اور محبوب کا فراق محبوب کی جدائی محبوب کی دوری ان کو ہمیشہ تڑپاتی رہتی ہے اور یاد محبوب میں یہ گرییاں رہا کرتے ہیں یہی انداز محبت ہمیں نظر آتا ہے علامہ بوسیری کی زندگی میں جب وہ سوتے میں آنکھ کھلی اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتا یہ یکدم تیری یہ قیفیت کیسے تاری ہو گئی یکدم تیری آنکھ کیسے کھل گئی اور صرف آنکھ نہیں کھلی یعنی صرف نین سے بیدار نہیں ہوئے بلکہ بیداری کے ساتھ ہی چشمان مبارکہ آنسو بھی بہا رہی ہیں یہ نین کا چلے جانا یکدم بیدار ہو جانا اور یہ آنکھوں کا آنسو بہانا یہ بتا یہ کس وجہ سے ہے اب اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں سلم یہ ببول کے درخت کو کہا جاتا ہے ہمارے کریم ورحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے مکہ تشریف لاتے تو رستے میں ایک ببول کا درخت آیا کرتا تھا جس کے نیچے عموماً سرکار آرام فرمایا کرتے تھے اب اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا وہ ببول کے درخت کے نیچے آرام کرنے والے محبوب تجھے یاد آگئے اور ان کی یاد نے تجھے بیدار کر دیا کیا اسی محبوب کی محبت میں تیری آنکھوں سے آنسو بینا شروع ہو گئے اب تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات میں جا کر دیکھئے یک دم بیدار ہو جانا بیدار ہونا بھی کس وجہ سے کسی کی یاد آگئی کسی کی یاد نے آ کر بیدار کیا اور یاد محبوب نے صرف بیدار نہیں کیا صرف نیند نہیں اڑائی یہ خواب سے بیدار کیا اور ساتھ ہی تشمان مبارکہ آنسو بھی بہا رہی ہیں آنکھوں سے عشق عشق بھی جا رہی ہیں یہ محبت کرنے والوں کا ایک انداز ہوا کرتا ہے آئیے مزید آگے دیکھیں علامہ بسیری کیا کہتے ہیں ابتدان تو بات کی کیا وہ ببول کے درخت کے نیچے آرام کرنے والے محبوب تجھے یاد آگئے کیا ان کی یاد نے تری آنکھوں سے عشق عشق رما کر دیئے پھر کہتے ہیں ام حبت الریح من تلقائی کاظیمت و اومت البرک فی الظلماء من ادامی کاظیمہ یہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا نام ہے اور ادم یہ ایک پہاڑ ہے ان دو چیزوں کا ذکر اب اس شعر میں ذکر کرتے ہیں ام حبت الریح من تلقائی کاظیمت کیا کاظیمہ کی طرف سے یعنی مدینہ طیبہ کی طرف سے ہوا چلی اور اس ہوا نے تیری آتش عشق کو اور جدہ ہوا دینا شروع کر دی کیا تیری محبت کو مدینہ طیبہ کی طرف سے چلنے والی ہوا نے اور ہوا دے دی کہ یکدم تیری آنکھ کھل گئی و اومت البرک فی الظلماء من ادامی یا ادم پہاڑ جو مدینہ طیبہ کا پہاڑ ہے کیا اس پہاڑ کی طرف سے بجلی چمکی اس بجلی کی چمک میں تجھے ادم پہاڑ نظر آیا یاد مدینہ دن تجھے ستانہ شروع کیا اور تُو مدینہ طیبہ کی یاد میں مست ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگا میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ انداز محبت قسمت والوں کو مجھے سر آیا کرتا ہے واقعی جن پر اللہ تعالی جل جلال ہوں کا خصوصی فضل و کرم یہ ادائیں انہیں کو نصیب ہوا کرتی ہیں آپ امام اہل محبت تاجدار سنیت مہتاب قادریت فارق نور و ظلمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ان کے انداز کو دیکھیں نا علیہ حضرت امام اہل سنیت کے دو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کتنے پیارے انداز میں آپ ذکر کرتے ہیں فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بھجا دے گی وہ آگ لگائی یعنی میں جہنم کی آگ سے کتنا سستا چھٹ گیا کہ محبت رسول کی آگ جو جہنم کی آگ کو بھجا دے گی میں نے وہ آگ اپنے سینے میں روشن کر دی اس آگ کی روشن ہو جانے کی برکت سے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بھجا دے گی وہ آگ لگائی اور پھر ایک جگہ پر ذکر کرتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی محبت رسول عشق رسول فراق رسول یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عشق کو تڑپاتی رہتی انہی کا ذکر کرتے ہوئے آپ ذکر کرتے ہیں اگر آپ کو بھی کسی نہ کسی سے کسی بھی انداز سے کچھ محبت ہوئی ہو اور محبوب کی جدائی محسوس ہوئی ہو محبوب کی جدائی میں یہ دل کا ہلکا ہلکا سا تڑپنا ہلکی ہلکی سی جلن اور ہلکی ہلکی سی تپش یہ جو محسوس ہوتی ہے نا اعلیٰ حضرت اس کا ذکر فرما رہے ہیں اب یہ مقدر کی بات ہے کوئی کسی کی محبت میں تڑپتا ہے کوئی کسی کی محبت میں تڑپتا ہے کوئی اس کی محبت میں اپنا شب و روز اپنا جان سب کچھ لٹاتا نظر آتا ہے کہ جس کی اپنی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے تڑپتا ہے جس کے صدق اللہ تعالیٰ جل جلال وہ نے زمین و زمان مکین و مکان یہ دونوں جہاں کائنات کی ساری کی ساری چیزیں بنائیں عالی حضرت اس محبوب کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے یہ ہلکی ہلکی سی تپش جو ہے نا یہ محبوب کی محبت جب یہ عاشق کو تڑپاتی ہے اور پھر شبے فرقت بھی ہو تنہائی بھی ہو اور تنہائی میں یاد محبوب ہو اس کا انداز ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے امیر احل سنت جس طرح ذکر کرتے ہیں نا اے کاش شبے تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہا ہے یہ انداز جن کو رصیب ہوتا ہے نا ان کے شبوں روز بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں اتنے پیارے گزرتے ہیں یہ حضرت جلوت میں رہ کر بھی خلوت کے مزے لیتے ہیں اور ان کا انداز زندگی سب سے جدا ہوا کرتا ہے علیہ حضرت امام احل سنت نے ایک مقام پر ذکر فرمایا دنیا میں مختلف طرح کا یہ کھانے پینے کا جو ٹرینڈ ہے اس میں سب سے لذیذ جو چیز جس کو زیادہ رغبت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ ہر ایک کس تک رسائی نہیں ہے وہ ہے ہرن کا کباب چکن مٹن بیف یہ سب ایک طرف ہرن کے کباب میں جو لذت ہے نا وہ کسی اور میں نہیں ہے علیہ حضرت کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں یعنی جو یہ محبت رسول میں دل کا تڑپنا ہوتا ہے نا جو مزہ اس چیز میں ہے وہ ہرن کے کباب میں بھی نہیں ہے یہ انداز ہوا کرتے ہیں اللہ تعالی جل جلال ہوں کہ نیک بندوں کے بالکل ابتداء والی وہ بات بھی پیش ہے نظر رہے کہ زبان کی نوک سے دعویٰ محبت کرنا کچھ اور چیز ہے اور دل کی گہرائی سے محبت کی بات کرنا عملی طور پر محبت کا ثبوت پیش کرنا یہ کچھ اور چیز ہے اب آئیے مزید اللہ مبوسیری رحمت اللہ علیہ کی طرف آپ کہتے ہیں یہ بتا تیری آنکھوں کو کیا ہوا بیدار ہوئے آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں کہتے ہیں یہ بتا تیری آنکھوں کو کیا ہوا جب تُو انہیں کہتے ہیں رک جاؤ کیوں اتنا زیادہ آنسو بہا رہی ہو یہ اور زیادہ بینا شروع ہو جاتی ہیں اور جو تُو اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کیوں تڑپتے ہو کیوں اتنا زیادہ مچلتے ہو تو اس کی تڑپ میں اور اس کی کڑن میں اس کے جلنے میں اس کی تپش میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے یہ بتا یہ ساری کیفیات کیوں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنین چنل کے ناظرین یوں تو علامہ بوسیری نے اگلے شہر میں اس بات کا ذکر بھی کیا لیکن آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے نا اور اس معاملے میں فیصلہ کرنے کی حاجت پیش آئے تو شریعتِ متحرہ نے ایک اصولہ میں دیا کہ دو گواہ اگر مل جائیں تو دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کر دیا جائیں علامہ بوسیری اس شہر میں دن دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ دو وہ چیزیں ہیں جو محبت کرنے والے کے پاس دو گواہ ہوا کرتے ہیں محبت کے آنکھ اور دل یہ آنکھ یہ گواہی دیتی ہے یہ کس سے محبت کرتا ہے اور یہ دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک محبت کرنے والے کے پاس دو گواہوں کی صورت میں ہوتی ہیں اعلیٰ حضرت امام احل سنت اپنے اشعار میں ان دونوں چیزوں کا ذکر کتنے پیارے انداز میں کرتے ہیں کہتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو سوال بھی کتنا پیارا کہتے یادِ نبی پاک میں روئیں جو عمر بھر مولا ہمیں تلاش اسی چشمیں تر کی اے اللہ وہ آنکھ دے دے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گریہ حضاری کرنے والی ہو یادِ محبوب میں عشق باری کرنے والی ہو اور وہ دل عطا فرما جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مچلنے والا ہو یہ عاشق کے پاس بہت بہت بڑا سرمایا ہوا کرتا ہے میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو راہ چلتے آگے پیچھے آتے جاتے اجنبیہ لڑکیوں اور اجنبیہ عورتوں کو تارنے والے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس عمل پہ غور فرمائیے محبت کی بات سرکار سے آنکھ ہی در کیوں جا رہی ہے محبت کی بات سرکار سے اس دل میں تاجداری کسی اور کی کیوں اس دل میں بصیرہ کسی اور کا کیوں جس آقا سے محبت کی بات کرتے ہیں اس آقا سے محبت کا عملی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے یہ آنکھ گمبد خضرہ کے جلوے دیکھنے کے لیے بیتاب رہے یہ آنکھ محبوب کی سنہری جالیوں کے روبروح حاضر ہونے کے لیے تڑپے یہ آنکھ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبہ کے جلوے دیکھنے کے لیے تڑپے یہ آنکھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپہ کو دیکھنے کے لیے تڑپے یہ آنکھ اٹھے تو صرف اور صرف محبوب اور محبوب سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی طرف مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ جس طرح آپ نے کہا نا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں آئیے مزید آگے بھڑھیں علامہ بسیری کہتے ہیں کتنے پیارے انداز میں آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہتے ہیں کیا محبت کرنے والا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو چھپا لے گا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ محبت ایک ایسی چیزیں چھپائی جا سکتی ہے یاد رکھیے عشق اور مشک یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جتنی زیادہ بھی کوشش کی جائے نا یہ چھپانے سے چھپتی نہیں عشق بھی نہیں چھپایا جا سکتا اور مشک اسے بھی نہیں چھپایا جا سکتا عشق بھی اپنا آپ دکھاتا ہے اور مشک یہ بھی اپنا آپ ظاہر کرتی ہے مشک کو آپ چھپائیں گے کتنا چھپائیں گے کہاں چھپائیں گے کہاں رکھیں گے اور کہاں اس کو لے جائیں گے یہ جہاں بھی ہوگی نا اس کی بھینی بھینی سی محک اپنا آپ دکھاتی رہے گی اور عشق یہ بھی اپنا آپ بتاتا رہے گا دکھاتا رہے گا جس کو جس سے محبت ہوا کرتی ہے نا بار بار اس کی زبان پر اسی کا ذکر آتا ہے نام لیتا ہے بلکہ شیخ عبدالحق محدد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ اب نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو ذکر کیا کہتے ہیں ذکر المحبوب ہوا المسک ما کر ررت ہو یا تدوہ محبوب کا ذکر یہ کسطوری کی طرح ہوا کرتا ہے اور عاشق کی زبان پر بار بار رہ رہ کر اپنے محبوب کا نام آتا ہے جتنا زیادہ محبوب کا ذکر کیا دیاتا ہے جس طرح کسطوری کو ملنے سے اس کی مہگ میں اضافہ ہوتا ہے ایسے ہی محبت کرنے والا محبوب کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے بار بار اس کی زبان پر اس کا ذکر آتا ہے پتا چل جاتا ہے یہ زیادہ محبت کس سے کرتا ہے پھر علامہ بسیری کہتے ہیں لولا الہواء لم ترک دمعن علا طلالی ولا ارکت لذکر البانی والعالمی دیکھ یہ تری آنکھوں سے عشق عشق کا جاری ہونا یہ تری یکدم آنکھ کا کھل جانا اگر تجھے کسی سے محبت نہیں تھی تو وہ پرانے پرانے مکانات یاد کر کے تو آنسو کیوں بہار ہے کبھی تو عدم پہاڑ کو یاد کرتا ہے کبھی بھبول کا درخت یاد آ جاتا ہے کبھی کوئی اور چیزیں یاد آ جاتی ہے یہ مختلف چیزوں کی یاد تجھے تڑپا رہی ہے اور تری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ثبوت ہی تو ہے کہ تُو کسی سے محبت کرتا ہے یہی چیز تجھ ہے جو تری محبت کو عاشقار کرتی چلی جا رہی ہے اور اس چیز کا اعلان کرتی چلی جا رہی ہے کہ تُو واقعی محبت کرنے والا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو علامہ بوسیری اگر چاہیے اپنی کیفیات کو ذکر کر رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی تو اپنا جائزہ لینا چاہیے ہمیں بھی اپنے آپ کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ محبت کرنے والے کس انداز سے اپنی زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں ان کی خلوت میں بھی یاد محبوب ہے اور ان کی جلوت میں بھی خلوت کے مزے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمیں انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا جائزہ بھی لیتے چلے جائیں غور بھی کرتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو بھی دعویٰ محبت میں کامل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان کرتے چلے جائیں عام طور پر ہمارے ہاں جب اجتماعاتِ میلاد وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو ایک نعرہ جو کہ بڑا حسین برا دل نشین دیکھیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اور زبان پر یہ جملہ آئے تو دل اور جگر کی ٹھنڈک کا سامان کرتا چلا جاتا ہے وہ نعرہ ہے لبائک یا رسول اللہ کتنا پیارا نعرہ کہیں لکھا ہوا نظر آ جائے نا تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اور جو یہ جملہ زبان پر آتا ہے دل کو تسکین مل جاتی ہے راحت و رافت کا سامان ہوتا ہے لبائک یا رسول اللہ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے اس کا مطلب ہے میرے آقا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میری جان میرا مال میری عزت میری آبرو میرے والدین میرے بیوی بچے میرے اعزا و قارب کائنات کی ساری کی ساری چیزیں یا رسول اللہ آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے میں حاضر ہوں علیہ حضرت امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات ذکر کی کہتے کرو تیرے نام پہ جان فیدا نبس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بارا کروں کیا کروڑوں جہاں نے انداز محبت ہے نا حضور آپ کے نام پر اپنی جان قربان کروں صرف جان نہیں سارا جہاں آپ کے نام پر قربان حضور یہ ایک جہاں کیا اگر کروڑوں جہاں بھی ہونا ایک ایک کر کے سارے آپ کے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں پھر بھی دل کی تسکین کا سامان نہیں ہوتا یہ محبت ہے تو لبیخ یا رسول اللہ ہماری زبانوں پر یہ نعرہ آتا ہے جس کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کیا کبھی اس جملے پر غور کیا اور یہ حاضری حضوری کی بات کرنے والا اس جملے پر غور کرتے ہوئے اپنے آمال کا بھی جہدہ لیتا ہے یا نہیں لیتا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یہ نعرہ لگایا ادھر مؤذن نے ازان دی ادھر یہ پتلی گلی میں نکل گیا مسجد کے مین گیٹ پر لبائک یا رسول اللہ کا پینا فلیکس لگایا ابھی لگا کر فارغ ہوا اتنے میں نماز کا وقت ہوا یہ لبائک یا رسول اللہ کا پینا فلیکس لگانے والا یہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا اپنی گلی میں اپنے مکان میں اپنی دکان میں بڑے خوبصورت انداز کا فریم تیار کروا کے لبائک یا رسول اللہ مناسب مقام پر عوضہ کر دیا گیا لیکن کیا یہ لبائک یا رسول اللہ کا فریم تیار کروا کے لگوانے والا اس کے پینا فلیکس تیار کروانے والا کیا پنجگانہ نماز با جماعت انداز کرنے کا احتمام بھی کرتا ہے یہ دیگر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے غور کرتے چلے جائیے نا سینے پر بیج لگا ہوئے لبائک یا رسول اللہ کا میرے آقا میں حاضر ہوں میرے آقا میں حاضر ہوں لبائک یا رسول اللہ کا بیج سینے پر عوضہ ہیں اور جگہ جگہ یہ جناب وہ بیج اپنی خوشبوں بھی لٹاتا چلا جا رہا ہے یہی بیج سینے پر لگا کر کانوں میں ہیڈ فون ڈالے ہوئے گندے گانے فہاشی اور یانی کی باتیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کی ممنوع چیزیں اپنے کانوں میں ڈالتا چلا جا رہا ہے بازار میں جا کر بدنگاہی کر رہا ہے کبھی فہاشی کے اڈے پہ کبھی اور یانی کی جگہ پہ کبھی بد کلامی کبھی بد کرداری کبھی بدنگاہی یہ ترہ ترہ کی خنافات و خباسات کا ارتکاب بھی جا رہی ہے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی جا رہی ہے یہ نعرہ اس سے ذرہ برابر مجھے کوئی اختلاف نہیں یہ نعرہ عاشقوں کی پہچان ہے محبت کرنے والوں کی پہچان ہے لیکن باز صرف وہی ہے کہ پروانے کا انداز کو چھوڑ ہوا کرتا ہے بھڑ کا انداز کو چھوڑ ہوا کرتا ہے اس سارے سلسلے میں صرف یہی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اے کاش ہم حقیقی معنی میں دیوانے بن جائیں حقیقی معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں جس طرح مولانا حسن عدہ خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ دل میں ہو یاد تیری گوش ہے تنہائی پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھت انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ساری دنیا ہو جلوت میں خلوت کا مزہ ہو اور خلوت میں یاد محبوب کی جلوہ فرمائی ہو اگر یہ چیزیں میسر آ جائیں یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں تو یقین جانئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حقیقی معنی میں اپنی تجلیات لٹاتی نظر آئے گی میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اسی صدائیں دل نواز کو بلند کریں لبیک یا رسول اللہ سرکار کے گمبت خضرہ کا تصور پیش نظر ہو اپنے آپ کو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر تصور کریں اور اس تصور کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سابقہ زندگی جس بھی انداز سے گزری لیکن یا رسول اللہ آج میں نیت کرتا ہوں کہ میں حاضر ہوں فہاشی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور یعنی کے اڈوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا بد کلامی کرنے سے بچاؤں گا بد نگاہی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا ہر طرح کی خرافات و خباسات سے اجتناب کرتے ہوئے بس آپ کا ہوں آپ کا بن کے رہوں گا آپ کی غلامی میں جیوں گا آپ کی غلامی میں مروں گا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میرے آقا میں حاضر ہوں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کا ترانہ بلند کی دیئے اور آئیے اس محبت کا عملی ثبوت پیش کرنا شروع کر دیں اور بات وہی کہ اے کاش فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے ایسی سعادت نصیب ہو جائے کہ ہمیں نوکے زبان سے کہہ کر بتانا نہ پڑے کہ میں غلامی رسول ہوں بلکہ دیکھنے والا دیکھے میری ادائیں دیکھے میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھے میرا چلنا پھرنا دیکھے میرے ایک ایک انداز کو دیکھے اور دیکھتے یہ کہنا شروع کر دیں کہ واقعی یہ سرکار کا غلام ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ یہ محبوب سے محبت کرنے والا ہے بس اس راہ پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی دیئے اور یاد رکھیے اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا سب سے بڑی رکاوٹ جو عام طور پر یہ محسوس کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ایک شیطانی خیال ہے لوگ کیا کہیں گے اگر میں ڈالی رکھ لوں گا لوگ کیا کہیں گے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا پانچ وقت مسجد میں جاؤں گا پہلے زندگی میں کبھی گیا ہی نہیں لوگ کیا کہیں گے اگر جناب یہ میں سارے اپنے وہ مکروف ریب اور دعو پہ چھوڑ کر راہ سنت اور راہ شریعت پر چلنا شروع کر دوں گا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس کے جواب میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے دیکھ دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ سماشہ نبی لوگ کیا کہیں گے جو کہیں گے ان کو کہنے دیجئے آپ آئیے اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن اکدس سے وابستہ ہو جائیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماعات میں شرکت کی دیئے مدنی انعامات پر عمل کو اپنا معمول بنائیے ہر تیس دن میں تین دن عاشقان رسول کا قرب پانے کے لیے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلوں میں سفر کی سعادت پائیے اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم اس دعویہ محبت میں کچھ کامیابی کی طرف قدم پھڑانے والے بن جائیں آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی